السلام علیکم students welcome to my channel all about maths with zahar آج کی ویڈیو کلاس 9 کے لیے ہے جنرل maths our students کے لیے ہے چپٹر نمبر 7 ہے arithmetic and geometrical sequence عداد کے جمعی اور ضربی یعنی کہ add جو پلس ہوتا ہے اور ضربی جو ملٹی پلائی ہوتا ہے ان کے سلسلے یعنی کہ sequence ان کا کیسا ہوگا درزیل کی پہلی تین رکوم question number 7.1 ہے اور یہ question ہے درزیل کی پہلی تین رکوم یعنی کہ terms ہم نے بتانی terms n کس سے relate ہوتا ہے n سے relate ہوگا اب یہ انہوں نے equation دی ہوئی ہے اور کہا ہے کہ n پہلی تین رکوم فائنڈ کرنی ہے پہلی تین رکوم سے مراد یہ ہے کہ n کی value سب سے پہلے 1 پھر 2 اور پھر 3 پہلی تین رکوم 0 سے نہیں start کریں گے 1 سے start کریں گے کیونکہ sequence 1 سے start ہوگا اب پہلے n کی جگہ 1 رکھیں گے پھر اب جہاں جہاں ہماری اس equation میں n ہے وہاں وہاں put کرتے جائیں گے first of all تو یہ لکھیں گے جو انہوں نے given دیا ہے n n کی جگہ 1 لکھنا ہے یہاں پہ n ہے تو یہاں پہ بھی 1 لکھتے گے پھر یہاں پہ بھی n ہے تو اس کی جگہ بھی 1 لگائیں گے کیونکہ پہلی ہم نے رکوم فائنڈ کرنی ہے تو a1 پہ آ جائے گا 4 اب اسی طرح n کی جگہ 2 رکھیں گے پہلے ہم نے n کی جگہ 1 رکھا اور اب n کی جگہ 2 رکھیں گے پھر وہی equation رکھیں گے یہ sequence ہمارا جو سلسلہ ہے نا وہ use or ہے وہ چل رہا ہے ہمارا n کی جگہ 2 n کی جگہ پھر 2 آئے گا plus 3 یہ آ گیا 5 n کی جگہ 2 اس کا solution آ گیا یعنی کہ پہلی رقم ہماری 4 ہوگی دوسری رقم 5 اب تیسری رقم فائنڈ کرنے کے لیے n کی جگہ ہم 3 رکھیں گے پھر وہی equation جو انہوں نے given given کی ہوئی ہے n plus 3 n کی جگہ 3 پھر n کی جگہ 3 اور plus 3 3 3 یہ آ جگہ 6 پہلی رقم 4 سیکنڈ رقم 5 اور 3rd جو اینا وہ value 6 ہے اگر آپ یہاں پہ اس کو لکھنا چاہو تو آپ ایسے لکھو گے یہاں پہ 1st پہ آیا 4 پھر 5 اور پھر 6 یہ آپ کا solution آ گیا i hope کہ آپ کو اس question کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی problem ہے 9 10 کے according تو آپ ضرور comment میں پوچھیں اور subscribe کریں چینل کو bell icon کو بھی پرس کریں تاکہ جو نہیں آنے والی ویڈیو سے نوٹیفکیشن اس کا مل سکے آپ کو اللہ حافظ